اِذْ قَالُوا جبکہ کہا ان کے بھائیوں نے لَيُوسُفُ وَأَخُو کہ یوسف اور اس کا بھائی اَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا ہمارے ابباجان کو ہم سے بڑھ کر ہی محبوب ہے وَنَحْنُ عُصْبَا جبکہ ہم تو ایک پوری جماعت ہیں اب یہ ان کے اندر کیوں ہے حسد ایک باپ کی اولاد ہے ماں ڈیفرنٹ ہے ستیلے بھائی ہیں ہمارے سب کونٹیننٹ کی لینگویج میں ورنہ اسلام میں ریلیجن میں نسل باپ سے چلتی ہے ستیلہ رشتہ نہیں ہوتا ماں کی اعتبار سے وہ ڈیفرنٹ تھے تو ان کا دس ایک ماں سے ہیں اور یہ دو ایسے ہیں اب وہ دو سے اس لیے محبت کرتے تھے کہ وہ بچارے ان کی مافوت ہو چکی بھی تھی تو ظاہر ہے کہ باپ نے ان بچوں کو زیادہ توجہ دینی ہے جن کی ماں مر چکی ہے ان دس کی تو ماں تھی یہ نیچرل ہے جبکہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں ہم عمر میں بھی بڑے ہیں اس زمانے میں قبائلی سسٹم کے اندر بیٹوں کی بڑی اہمیت ہوتی تھی بے شک ہمارے اببہ تو یوسف کی محبت میں ڈوب چکے ہیں اب یہ میں نے ترجمہ کیوں کیا ہے اس کا لفظی ترجمہ تو یہ بھی بان سکتا تھا کہ بے شک ہمارے جو اببہ جان ہیں وہ کھلی گمرائی میں ہیں عبدالعالم مبین قرآن میں جہاں گئی آتا ہے وہ گمرائی کے لیے آتا ہے کھلی گمرائی لیکن یہاں پر پیغمبر کے بیٹے جو پیغمبر پر ایمان لائے ہوئے ہیں وہ اپنے اببہ کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ کھلی گمرائی میں ہیں ورنہ تو وہ کافر ہو جائیں لہٰذا یہ ایک ایسا موقع ہے جو یہ بتا رہے کہ قرآن میں دعال کا لفظ صرف گمرائی کے لیے نہیں بولا جاتا محبت میں ڈوبنے کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور یہ ہے وہ مثال نبی الاسلام کے لیے قرآن میں آیا ہے نا مَا ضُلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا تمہارے نبی نہ کبھی گمرا ہوئے ہیں نہ کبھی ٹیڑے راستے پر چلے ہیں لیکن دوسری جگہ آیا وَوَجَدَكَ بَوَا لَن فَحَدَا اے نبی ہم نے آپ کو وہی لفظ آیا بول بول پایا اور اپنی طرف رہ دے دی تو وہاں پہ اب ترجمہ ہم گمرائی نہیں کرتے کیا کرتے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو ہدایت کی آلہ ترین منزل پر پہنچا دیا ڈیٹم لیول کی ہدایت تو ہر پیغمبر میں پیدائش سے لے کر اعلان نبوت تک ہوتی ہے لیکن آلہ درجے کی ہدایت یہ ہے جب اس پہ وہی کا سلسلہ شروع ہو تو بعض لوگ یہ اتراز کرتے ہیں کہ آپ یہ ترجمہ کیوں کرتے ہیں یہ تو آلہ حضرت کا ترجمہ ہے تو آلہ حضرت نے جو ترجمہ کیا وہ قرآن کی اس آیت کے تحت کیا ہے اِنَّا عَبَانَا لَفِيُ ضَوْلَا لِمْ مُبِينَ بے شک ہمارے ابباجان تو یوسف کی محبت میں غرق ہو چکے ہیں تو اس سے ہی بدا چلا کہ دول کا لفظ قرآن میں کسی کی محبت میں ڈوب جانے کو غرق ہو جانے کو بھی کہتے ہیں تو نبیل اسلام کے کیس میں جب آئے گا وَوَجَدَكَ ضَوْلَ الْفَحَدَا تو یہی ترجمہ ہوگا اے نبی ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خدرفتہ پایا تو اپنی طرف ہدایت کی آلہ ترین درجے کے اوپر آپ کو پہنچا دیا کیونکہ دوسری جگہ جب آگیا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا نہ نبی کبھی گمراہ ہوئے ہیں نہ کبھی بے راجلے یہ وہی دول لفظ ہے نا غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ مَلَضَالِينَ لہٰذا یہ ایک ہی لفظ ہے پیغمبروں کے حق میں آئے گا تو محبت میں ڈوبنا خدرفتگی اللہ کی جانب اور گمراہوں کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہوگا تو اس سے مراد گمراہی عربی زبان میں ایسا ہوتا ہے قرائن بتاتے ہیں مولا لفظ آقا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور غلام کے لیے بھی ہوتا ہے یہ بالکل اپوزٹ ورڈ صوبان کو کہا جاتا ہے مولا رسول اللہ سفینہ جو غلام تھے مولا رسول اللہ وہ نبی الاسلام کے مولا تھے آقا نہیں محبوب کیونکہ نبی الاسلام نے ان کو ازاد کیا ہوا تھا زیاد ابن حارسہ بھی مولا تھے اچھا جب آقا اپنے غلام کو ازاد کرے وہ پوری زندگی ذہنی طور پہ تو اسی کے ساتھ اٹیش رہتا تھا کہ اس نے مجھے ازاد کیا ہے اس لیے اسے مولا کہا جاتا تھا اور وہ جو مولا غلام ہوتا تھا اس کا مولا بھی وہ آقا ہوتا تھا وہاں مولا کا معنی جو ہے وہ سرپرست کے ہے اور مولا کا ایک معنی محبوب بھی ہے یہ سارے معنی ہے تو قرآن حکیم میں یا عربی زبان کے اندر الفاظ کا چناؤ ایک جیسا ہوگا لیکن وہ قرآن بتائیں گے یہ کس کانٹیکسٹ میں آیا ہے ولد الحرام وہ بچہ جو آوٹ آف ویڈ لوگ پیدا ہوا ہے اور مسجد الحرام حرمت والی جگہ حرام ایک ہی لفظ ہے دو مختلف جگہ آپ اس کا ترجمہ اور مفہوم ڈیفرنڈ انداز میں کرتے ہیں اچھا اس طرح کی جو دو چار باتیں کو مولوی سیکھ جاتے ہیں اینڈ تے کہتے ہیں دیکھا ہے قرآن ڈریکٹ نہیں پڑھنا چیز بنا گمنا ہو جاتا ہے اتنا فرق ہے ایک کی لفظ ہے دول ایک کی لفظ ہے حرام اور یہ کوئی آٹھ دس ٹوٹل چیزیں ہیں ہم وہ انپڑھ لوگوں کو بھی سکھا دیتے ہیں اس کے بعد یہ نہیں کہتے ہیں قرآن ڈریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے ہم کہتے ہیں سیکھ لو بھئی قرآن نصیت کے لیے دنیا کی آسان ترین کتاب ہے کیونکہ نصیت ہر انسان کی ضرورت ہے اسی لئے قرآن میں ایک ہی صورت میں چار دفعہ ہے وَلَقَدْ يَسَّنَّ الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَحَلْ مِمُدَّكِرِ ہم نے قرآن کو نصیت کے لیے احسان کر دیا ہے کوئی سمجھنے والا ہاں جو قرآن کے سائنٹیفک فیٹس ہیں یا باقی تفصیلات جو عام مندے کی ضرورت نہیں ہیں کبھی خاص موقعے میں کسی کی ضرورت ہو سکتے ہیں اس میں تو ظاہر ہے اس میں تو مفتی کو بھی سائنس نہیں آتی ہے اور ایک ہزار آیات فیزیکل فینامین آف نیچر کے اوپر ہیں اس میں ظاہر ہے جیالوجی اسٹرانومی بارٹنی ایمبریولوجی اس سے متعلق جو آیات ہیں وہ تو پھر آپ کو گھو رہی بتائے گا تو اب یہ تو نہیں کہیں گے ہمارا مفتیان پڑھا ہے ایسا نہیں ہے تو علماء سے آپ نے وہ بسائل سیکھنے ہیں جو ان کی فیلڈ کے ہیں سائنٹس سے آپ نے وہ سیکھنے ہیں جو ان کی فیلڈ کے ہیں اور جہاں تک نصیت کا تعلق ہے وہ ایک عام آدمی کو بھی ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین کا ترجمہ یہی سمجھ آئے گا کہ میں نے اللہ اسے دعا کرنی ہے وہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے نصیت والی جتنے چیزیں جھوٹ بولنے سے بچنا ہے حرامکاری سے بچنا ہے لوگوں کے ساتھ خیرخواہی کرنی ہے وعدہ خلافی نہیں کرنی ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے نماز کو قائم رکھنا ہے یہ وہ ساری بنیادی جو نصیت کی چیزیں ہیں یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے یہ قرآن آپ پڑھیں اپنی زبان کے اندر صحابہ اکرام اکثریت لکھنا پڑھنا میں نہیں جانتے تھے ان کی زبان میں تھا دنیا کے امام بن کے قرآن کو سن کے آج وہی قرآن ہر فرقے کے مولوی نے ترجمہ کر کے فرقے والوں کے حوالے کیا ہے تو یقینا پیسے کمانے کے لیے نہیں کیا اس لیے کیا ہے تاکہ پبلگ یہ پڑھے وہ آپ پڑھیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے گا وہ جسٹ لیک ویسے یہ جیسے صحابہ اکرام عربی میں قرآن پڑھتے تھے آپ اردو میں قرآن پڑھیں اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے گا اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق وان میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دھوڑا لے اور ہمیں معاف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق اتا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد و لا الہ الا ان تاستغفرک و اتوب الیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ